ہر باز بھائی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیلولا کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے اور اس اس ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے نا کیلولا کس وقت ہوگا جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو بہت سارے کام اور معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کیلولا یہ کہ سنت مستحبہ ہے یعنی آپ سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں کیلولا کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے اب چاہے اس میں آپ سوئے یا نہ سو پائیں نید آئی یا نہ آ پائی لیکن آپ کچھ دیر لیٹ گئے آرام کرا تو یہ جو ہے نا کیلولا کرنے کا انشاء اللہ صواب ملے گا اور یہ اس کی جو ہے نا ٹائمنگ بھی کوئی فکس نہیں ہے اس میں الگ الگ لوگوں کی رائے ہیں کہ یہ کتنی کتنی دیر کا وقت ہونا چاہیے کم سے کم بیس منٹ اس کو مان لے پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ تیس منٹ زیادہ سیادہ تیس منٹ کے آس پاس اس کو سمجھ لیں اگر زیادہ رات کو بندے کی جگنی کی ہے بیٹ تو وہ ایک گھنٹہ بھی کہلولا کر سکتا ہے اب رہائی ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رات کو عبادت کرتے ہیں یا تحجد کے لیے اٹھتے ہیں از ذکر ازکار کے اندر مشغول رہتے ہیں رات کو تو ان کے نیند پوری ہو ایک تازگی ہو اور ان کا جو ہے نا مائنڈ بلکل سیٹ رہے اس لیے ہی ان لوگوں کے لیے دوپہر کو کہلولا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث پاک کے اندر اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ سہری کے کھانے سے دن میں جو ہے نا مدد طاقت سے مدد حاصل کرو سہری سے دن کے لیے قوت اور اسی طریقے سے کہلولا سے رات کی عبادت پہ مدد حاصل کرو تو کہلولا کرنے سے رات کی عبادت پہ بندے کو طاقت ملتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ رہتا ہے اور اس کی باڈی میں جو ہے نا میں پریشنس رہتی ہے تو ان لوگوں کے لیے باقی ہے کہ اگر کسی کو جلدی سونے کے بس پجر میں اٹھنا تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اگر دوپہر میں کام وغیرہ ہے تو اس کو سونے کوئی ضروری نہیں ہے تو بیس منٹ بھی اگر بندہ سوئے گا دوپہر میں تو یہ اس کے جسم کے اعتبار سے قوت حافظہ کے اعتبار سے اور باڈی کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ تعالی صواب بھی ملے گا لیکن اگر کلولہ کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے گے اس قسم کے عبادت بھی کریں اس پاور کو جو آپ کو ملی ہے اس کا استعمال عبادت میں ہونا بھی چاہیے اب لوگوں کا معامل کیا ہے کہ زہر پڑھ کے دو بجے سو گا ہے اثر کے ٹائم سیدھے اٹھتے ہیں تو یہ تو ایک ہفتے کا کلولہ ایک دن میں لوگ کر لیتے ہیں اور رات کو بھی پھر ان کو جگنے کے بعد جو ہے نا ویٹس اپ کے اوپر چیٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے ایک بجے تک تو یہ چیٹنگ کا مدد حاصل کرنے کے لیے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ تو کلولہ ہے نہ اس پہ کوئی ثواب ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت لہذا اصل میں دین اور کو سیکھنے کے لیے یا پھر عبادت پہ مدد حاصل کرنے کے لیے اگر کلولہ کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا calculator.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں